السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈراما داؤ میں آنے والے تمام اداکاروں کے حقیقی میاں بیوی کے بارے میں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اس کی پلکل مت کیجئے گا ویڈیو کو انہیں تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ملے گی پیل آئیکل کو بھی آل پل ٹازمی دیش کر دیں تاکہ اسی تمام ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھی بہت سنی مل سکے تو چلیے دوستو آج کی انٹریسٹنگ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اداکارہ اتیکہ اوڈو کے بارے میں اداکارہ اتیکہ اوڈو شو بس انڈسٹی کی ٹیلیٹڈ اداکارہ ہیں انہوں نے پاکستانی کئی پرانے اور نئے ڈراموں میں کام کیا ان کے ہزبن کے بارے میں بات کریں تو ان کے ہزبن کا نام سمر علی خان ہے ان کے ہزبن ایک آرچی ٹیکٹ ہیں ان کے ہزبن شو بس انڈسٹی سے تعلق نہیں رکھتے دوستو بات کرتے ہیں اداکار حارن شاہد کے بارے میں اداکار حارن شاہد بھی شو بس انڈسٹی کے مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے پاکستانی کئی ڈرامو میں کام کیا اور ان کی وائف کے بارے میں بات کریں تو ان کی وائف کا نام پلوشے شاہد ہے ان کی وائف شو بس انڈسی سے تعلق نہیں رکھتی اور ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا اور ایک بیٹی ہے اب بات کرتے ہیں اداکارہ کرن حق کے بارے میں اداکارہ کرن حق بھی شو بس انڈسی کی مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے پاکستانی بہت سے کئی ڈرامو میں اپنی بہترین اداکاری کا جوہر دیکھایا اور ان کے ہزبن کے بارے میں بات کریں تو یہ اب تک سنگل ہیں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ادھاکار اریز احمد کے بارے میں ادھاکار اریز احمد شو بسنسٹی کے ٹیلنٹڈ ادھاکار ہیں انہوں نے بھی پاکستانی بہت سے کئی ڈراموں میں اپنی بیہترین ادھاکاری کا جوہر دیکھایا اور ان کی وائف کے بارے میں بات کریں تو ان کی وائف بھی پاکستانی شو بسنسٹی کے مشہور اور ٹیلنٹڈ ادھاکارہ ہیں ان کی وائف کا نام حباب اکھاری ہے اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ آئیشہ راجبوت کے بارے میں ادھاکارہ آئیشہ راجبوت شو بس انڈسٹی کی ٹیلنٹڈ ادھاکارہ ہیں اور یہ اب تک سنگل ہیں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستانی شو بس انڈسٹی کی ٹیلنٹڈ اور سینئر ادھاکارہ سیمی پاشا کے بارے میں ادھاکارہ سیمی پاشا بھی شو بس انڈسٹی کی مشہور ادھاکارہ ہیں انہوں نے پاکستانی کئی پرانے اور نئے ڈراموں میں اپنی بہترین ادھاکاری کا جوہر دکھایا اور ان کے ہزبن کے بارے میں بات کریں تو ان کے ہزبن کا نام زیا پاشا ہے ان کے ہزبن شوبیس انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹڈ ادھاکارہ آئیشہ گل کے بارے میں ادھاکارہ آئیشہ گل بھی شوبیس انڈسٹری کے مشہور ادھاکارہ ہیں انہوں نے بھی پاکستانی بہت سے کئی ڈراموں میں اپنی بہترین ادھاکاری کا جوہر دکھایا اور ان کے ہزبن کے بارے میں بات کریں تو ان کے ہزبن کا نام علی سعید ہے ان کے ہزبن شوبیس انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے اور اب بات کرتے ہیں ادھاکار یاسر شورو کے بارے میں یاسر شورو بھی پاکستانی شوبیس انڈسٹری کے مشہور ادھاکار ہیں انہوں نے بھی پاکستانی سندھی اور اردو ٹراموں میں کام کیا ان کی وائف کے بارے میں بات کرے تو ان کی وائف کا نام زینب عبدو ہے ان کی وائف شو بس انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتی دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ الیزید کے بارے میں ادھاکارہ الیزید شو بس انڈسٹری کی ٹیلنٹڈ ادھاکارہ ہیں ان کے ہزبن کے بارے میں بات کرے تو یہ اب تک سنگل ہیں دوستو بات کرتے ہیں ادھاکارہ سلمہ آسم کے بارے میں اداکارہ سلمہ آسم بھی شو بس انڈسٹری کے مشہور اداکارہ اور ہوسٹ بھی ہیں انہوں نے بھی پاکستانی کئی ٹی وی چینلز پر ہوسٹنگ کی اور کئی ڈرامو میں کام کیا ان کے ہزبن کے بارے میں بات کرے تو ان کی ہزبن شو بس انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے اب بات کرتے ہیں اداکارہ میمونہ قدوس کے بارے میں اداکارہ میمونہ قدوس بھی شو بس انڈسٹری کی مشہور ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں انہوں نے بھی پاکستانی کئی ڈراموں میں کام کیا ان کے ہزبن کے بارے میں بات کرے تو ان کے ہزبن کا نام سوہیل ہے ان کے ہزبن شو بس انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے اب بات کرتے ہیں اداکار یاسر عالم کے بارے میں اداکار یاسر عالم بھی شو بس انڈسٹری کے ٹیلنٹڈ اداکار ہیں انہوں نے بھی کئی ڈراموں میں کام کیا ان کی وائف کے بارے میں بات کریں تو یہ اب تک سنگل ہیں اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ادھاکارہ ملائکہ ریاض کے بارے میں ادھاکارہ ملائکہ ریاض نے بھی پاکستانی کئی ڈرامو میں کام کیا یہ ٹیلینٹڈ ادھاکارہ اور مارڈل بھی ہیں ان کے ہزمن کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی اب تک سنگل ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں فیل وقت اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ